حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ سے ہمیں جو پتا چلتا ہے وہ یہ پتا چلتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست کرے لباس کا بندوبست کرے رہائش کا بندوبست کرے روزگار کا بندوبست کرے تعلیم کا بندوبست کرے علاج کا بندوبست کرے اور عدل و انصاف کا بندوبست کرے اور جو ریاست یہ بنیادی ضروریات زندگی ڈلیور کرنے میں ناکام ہو جائے گویا کہ وہ ریاست اس کو دیکھنا ہوگا کہ خرابی کہاں پر ہے اگر یہ سسٹم ٹھیک ہوتا تو لوگوں کو بنیادی سہولیات یہ بنیادی ہیں جن کے بغیر جینا مشکل ہے خوراک لباس رہائش روزگار تعلیم علاج اور عدل و انصاف کے بغیر زندگی محال ہے یہ بنیادی ضروریات زندگی ہیں اس سے زندگی کی زیب و زینت نہیں آتی عرائش نہیں آتی سہولیات نہیں آتی یہ تو بنیادی ضروریات ہیں بنیادی ضروریات کا بندبس اگر ریاست نہیں کر پا رہی تو پھر ضروری ہے کہ نمبر ایک ریاست سوچے کہ یہ نظام ڈلیور نہیں کر رہا نمبر دو عوام سوچے کہ جو نظام ہمارے اوپر رائج ہے اس نظام کے ذریعے ہمیں کوئی ضروریات زندگی میں سے چیز ہمیں مل نہیں رہی اور اگر وہ وہ بھی وہ تو بینیفیشری ہیں اشرافیہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا آقا علیہ السلام نے تو اپنی شلٹ اتار کے دے دی اپنی شلٹ اتار کے دے دی اگر کسی کے باس نہیں تو ان کا حق اگر بجلی کام ہے تو ان کے لیے بجلی کام کیوں نہیں پیٹرول مہنگا ہے تو ان کے لیے کیوں مہنگا نہیں جن کو آپ کئی کئی ہزار پیٹرول لیٹر فری دیتے ہیں اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے تو دین اسلام نے تو ہمیں مساوات کا درس دیا اتنا شعور تو آنا چاہیے نا پہلا سٹیپ تو یہی ہے لوگوں کو اپنے حقوق کی آگاہی تو ہو نا شعور تو ملے کہ ہمارا حق کیا تھا اور ہمیں مل کیا رہا ہے ہمارا حق تو یہ تھا یہ چیزیں ہمیں دی جاتیں اور اگر نہیں دی جا رہی تو کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے پھر بندہ دیکھے کہا خرابی کہاں ہے لینے والوں میں وہ توارٹے کی بوری کے لیے بھی لینڈ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں لینے والوں میں خرابی نہیں دینے والوں میں خرابی ہے انگریز چلا گیا مگر یاد رکھیں یہ میں نام نہیں کسی کا لیتا یہ ہمارے بڑوں کی اپنے بیانات ہیں کہ انگریز چلا گیا مگر صرف انگریز گیا ہے اس کا بنایا ہوا نظام ایز ایٹ ایز آج بھی پریکٹس ہو رہا ہے پاکستان میں عدالتوں کی اندر وہی پریکٹس ہو رہا ہے سوائے اللہ اس کے جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنی ضرورت کے مطابق امینڈمنٹ کر لیتے ہیں بس باقی سب وہی پریکٹس ہو رہا ہے یعنی انگریز گیا ہے کسی نے وہ فیس بوت پر لکھا تھا نا وہ کہتا ہے دیکھو جی ہم نے انگریزوں سے برطانیہ سے ہم نے ازادی اصل کی تھی اب لاکھوں لگا کے لوگ وہاں جا رہے ہیں بھئی وہاں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ جو اسلام کا نظام تھا وہ اس نے وہاں رائج کر لیا اور ہمارے لیے جو نظام یہاں رائج تھا وہ تو آقا اور غلام کا نظام تھا کہ ایک کے ہاتھ میں سارے وسائل آ جائیں پھر وہ جس کی مرضی ہے جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے یہی ہو رہا ہے کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں پورے وطن کے وسائل ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ نوازتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں وہ محروم کر دیتے ہیں میرے بھائیو اگر اسلام وطن عزیز پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا اور یقیناً ایسا ہی ہے جنہوں نے پاکستان بنا کے دیا وہ بول کے گئے کہ جو پاکستان بنایا گیا یہ اسلامی تعلیمات کو پریکٹس کرنے کے لیے بنایا گیا تو پھر اب اب ہماری ذمہ داری ہے اوپر والوں کی اور نیچے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جس مقصد کے لیے اسلام کے نام پر پاکستان کا یہ خطہ اصل کیا گیا اب اس نظام میں مصطفی کو اس میں نافذ کیا جائے تاکہ لوگوں کو خوراک لباس رہائش ذریعہ معاش روزگار تعلیم علاج اور انصاف ان کی دہلیز پر مل سکے میرے بھائیو ضروری ہے سب سے پہلے عوام کو شعور ملے آپ کو ایک ووٹ کا حق دیا گیا اور قرآن کریم نے یہ آرڈر دیا کہ یہ تم نے انہیں دینا ہے کہ جو اس کے اہل ہیں اللہ کے قرآن نے فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو ان امانتوں کے اہل ہیں جو امانتوں کے اہل ہیں اب آپ سوچیں جن کے حوالے ہم نے وطن عزیز پاکستان کیا ہے ایک بریانی کی پلیٹ پر دو چار چائے پر کہتے ہیں وہاں چلتے ہیں وہاں بکرے کھلا رہے ہیں وہ چار دس دن تمہیں بکرہ کھلاتے ہیں پھر پورے پانچ سال تمہیں بکرہ بناتے ہیں وہاں شعور نہیں ملتا ضروری ہے اپنے شعور کو بیدار کیا جائے ضروری ہے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے لوگوں کو بتایا جائے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں کیا نظام دیا آقا علیہ السلام کی صیرت اور کردار نے لوگوں کی سہولت کے لیے کیا کیا آسائشیں دی اور کونسا طریق اور رستہ بتایا جس رستے سے گزر کر ہم اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں دعا ہے میرا مالک ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جو حضور علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے سرکار کے غلاموں کو بھی ان وسائل میں سے کچھ دیں جن کا نگران مالک نہیں جن کا نگران رب زلجلال نے انہیں بنایا ہے جن کا نگران بنایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ کے قریب ایک چراغہ کو خریدا آخری بات یہ آج کی ایک چراغہ کو خریدا اور خرید کے سرکاری ملکیت اسے بنا لیا یہ حضرت ابو عبید کتاب الاموال کی اندر اس واقعہ کو نکل کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کا دور خلافت چراغہ خرید دی ملکیت گورنمنٹ کی ہو گئی بنا کے مسلمانوں کے چوپائوں کے لیے جانوروں کے لیے اسے وقف کر دیا کہ جو عوام ہے وہ اپنے جانوروں کو یہاں چراغہ لیا کرے اصول کیا بنایا فقراء اور مساکین اور کم آمدنی والے لوگ جو ہیں وہ یہاں آ کر اپنے جانوروں کو چرائیں گے آرڈر کیا دیا کہا لوگوں کے ساتھ نرمی سے سلوک کرنا ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی وہاں چراغہ کے اوپر لوگوں سے نرمی کا سلوک کرنا مظلوم کی بد دعا سے بچنا حضرت عمر فاروق چراغہ مقرر کرتے ہیں غریبوں کے لیے مظلوم کی بد دعا سے درو کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہے جو مظلوم ہے اس کی دعا اور بد دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا اور اگلہ جملہ سنیں تھوڑے انٹوں والے تھوڑی بکریوں والے ان لوگوں کو چراغہ کے اندر داخلے کی اجازت ہے اور ابن افان اور ابن اعوف کے چپائیوں کو رہنے دینا حضرت عثمان اگری رضی اللہ تعالیٰ یا ابن اعوف جو امین لوگ ہیں ان کو اس چراغہ میں اپنے جانور کو چرانے کی اجازت نہیں یہ جو چراغہ ہے یہ غریب لوگوں کے لیے ہے انہیں اجازت دینا اس بندے کو بتا رہے ہیں عمر فاروق کیونکہ اگر امین لوگوں کے مویشی حلاق ہو گئے تو ان کے لیے اور بڑے ذرائع ہیں ان کی اور کھیت ہیں ان کی اور بزنس ہیں اس سے نظام چلا لیں گے لیکن اگر یہ مسکین غریب اور فقیر لوگ اگر ان کے جانور مر گئے تو یہ روتے ہوئے اپنے بچوں کو لے کے یہ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں یہ روتے ہوئے اپنے بچوں کو لے کے میرے پاس آ جائیں گے دعائی دیتے ہوئے کہیں گے اے امیر المومنین ہماری مدد کریں عمر کہتے ہیں کیا میں ان بچوں کو چھوڑ دوں ان کا خیال نہ کروں ان کے لیے محروم لوگوں کے لیے گھاس کا انتظام کرنا مجھے بعد میں ان کے لیے پوری زندگی کی سہولیات دینے سے زیادہ آسان ہے یہ بات سمجھیں مسلمان حکومت کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ جو مظلوم لوگ ہیں جو مکہور لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرے کہ ان کے لیے روزگار کے مواقع آسان کرے تاکہ وہ اپنے گھر کا بوجھ خود اٹھا سکے اور اگر امیر لوگوں کو نظرانداز بھی کرنا پڑے تو ریاست کی ذمہ داری ہے امیروں کو نظرانداز کر کے غریب لوگوں کی زندگی کو آسان بنائیں کیونکہ غریب اگر مرے گا تو پھر اس کی ساری زندگی کا بوجھ اس کی پوری حیاتی کا بوجھ گورمنٹ کو اٹھانا پڑے گا اس سے بہتر ہے کہ اسے فیسلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنا روزگار خود بنا سکے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے پھر آپ نے لوگوں کو کہا کہ تم بھی ایک دوسرے کی زندگی کو آسان بناو کو بسоронے